ہیلو اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ مائرہ خان اور ادھاکار امیرہ اختلافات ختم ہونے پر کے متعلق انہوں نے بہت اپنی خاموشی توڑ دی ہے ایک نیوئیئر پارٹی میں ہونے والی مقلقات میں کافی وقت ساتھ گزارا اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ایک انٹرویو میں مائرہ خان نے بتایا کہ پاکستان کی معروف ادھاکارہ جو مائرہ خان اور میرہ ہیں انہوں نے اپنے انٹرویو دیتے ہوئے پہلی مطبع ادھاکارہ میرہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے اور اختلافات ختم ہونے سے متعلق خاموشی توڑ دی تفصیلات کے مطابق ادھاکارہ میرہ مائرہ خان نے بتایا کہ ادھاکارہ میرہ بہت عصے سے ان کے بارے میں بہت سی غلط باتیں کرتی تھی اور وہ نہیں جانتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی تھی اور انہوں نے ایسا کیوں کیا تاہم گزشتہ برس ایک نیو ائر پارٹی میں ہونے والی ملاقات میں مائرہ خان نے خود ہی اور میرہ نے انہوں نے کافی وقت ایک ساتھ گزارا اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی مائرہ خان نے کہا کہ انہوں نے کچھ بہت پیاری باتیں مجھ سے کی انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے جہاں تم آج کھڑی ہو وہاں کبھی میں کھڑی تھی اور بہت سارے لوگوں کا حجوم میرے ساتھ تھا یہ بہت سارے لوگ جو تمہیں چاہتے ہیں تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہارے ایلد گرد ہیں اب ان میں سے میرے ساتھ کوئی نہیں رہتا میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے ایک وقت ہوگا جب میرے پاس یہ نہیں ہوگا لیکن کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے یعنی کہ مائرہ خان نے اس کے ساتھ کوپریٹ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی اور مائرہ خان کا کہنا تھا کہ میرے مینجر اور میک اپ آرٹیس سے پوچھ لیں میرے میک اپ آرٹیس کہتے ہیں کہ یہ مائرہ خان جو آج پھٹی ہوئی شلوار کمیز میں آئی ہے اور انہوں نے چار دن سے اپنے بال نہیں دھوئے اور دو دن سے خود نہیں نہیں یہ سیٹ پر میرے ساتھ بار بار ہوتا ہے مجھے روز یہ سننے کو ملتا ہے سوشل میڈیا پر مختلف ایشیوز پر اپنی رائے دینے کے بارے میں مائرہ خان نے کہا جب کوئی چیز انہیں تنگ کرتی ہے تو وہ بولتی ہیں ورنہ خاما خام وہ بولنے سے گریز کرتی ہیں اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اس پر بھی بات نہیں کرتی لیکن کبھی کبار ان کے سوا کچھ کہنے کے سوا کچھ چارہ بھی نہیں ہوتا انہیں مجبوراں بولنا پڑتا ہے تو اب یہ ان کے فینس کے لیے بہت اچھی نیوز ہے کہ مائرہ خان اور میرہ کا ملاپ ہو چکا ہے اور وہ بیس فرینڈ ایک دوسرے کی بند چکی ہیں تو فرینڈز میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ ٹیک کیا